نموزکار دن بھر کی بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پروین شیخ اور بلٹن کے آخر میں بعد چناؤ آیوک پر اٹھتے سوالوں کی ایک ان تمام بڑی خبروں سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر آئی آر سی ٹی سی گھوٹالے میں تیجسوی عادب کو کوٹ سے بڑی راحت سی بی آئی کی زمانت رد کرنے کی مانگ کو کیا خارج کوٹ نے کہا زمانت رد کرنے کا نہیں ہے کوئی آدھار شیفزینہ سانسا سنجے راؤت کو نہیں ملی راحت پاترہ چول میاملے میں 21 اکٹوبر تک بڑھائی گئی سنجے راؤت کی نیائی خیراست ایڈی نے کیا تھا راؤت کو گرفتار بھارت کے دباب میں پاکستان سچینی ایشیا کپ کرکٹ کی میزبانی بی سی سی آئی سچر جائشہ کا بیان کسی دوسرے دیش میں ہوگا ایشیا کپ دو ہزار تیس کے ایشیا کپ کی پاکستان کو ملی تھی میزبانی تیزی کے ساتھ بند ہوا شیر بازار سینسیکس پانسو پچاس انکوں کی تیزی کے ساتھ اٹھاون ہزار نو سو اکسٹھ انک پر ہوا بند نفٹی ایک سو پچھتر انکوں کی تیزی کے ساتھ سترہ ہزار چار سو ستاسی انک پر ہوا بند تو یہ تھی سرخیاں اب بعد آج کی سب سے بڑی خبر کی بلکی اس بانو معاملے میں دوشیوں کو رہا کرنے کے گجرا سرکار کے آدیش کو سپریم کورٹ پر چنوٹی دی گئی تھی جس کے بعد آج سپریم کورٹ نے یاچکہ منظور کرتے ہوئے سنوائی کے لیے 29 نومبر کی تاریخ دی ہے آج کی سنوائی کے دوران کورٹ نے کئی گمبھیر سوال اٹھائے کیا کچھ ہوا سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ بلکی اس بانو ریپ معاملے کے 11 اروپیوں کی رہائی کے خلاف داخل جنہیت یاچکہ پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی آگلی سنوائی 29 نومبر کو ہوگی یاچکہ میں کہا گیا کہ اس پورے معاملے کی جانچ سی بی آئی نے کی تھی اس لئے گجراز سرکار دوشیوں کو سزا میں چھوٹ کا ایک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتی وہی اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ نے گجراز سرکار کو بھی فٹکار لگائی ہے دوشیوں کو ریہا کرنے پر گجراز سرکار نے سپریم کورٹ میں حال افنامہ داخل کیا گجراز سرکار نے کہا کہ گرہ منترالے سے منظوری ملنے کے بعد ہی دوشیوں کو ریہا کیا گیا ری میشن پولیسی کے تحت سبھی دوشیوں کو جیل سے چھوڑا گیا اس معاملے میں پی آئی ل داخل ہونا کانون کا درپیوگ ہے کسی بہاری ویکتی کو آپرادک معاملے میں دخل دینے کا عدکار کانون نہیں دیتا ہے اس لئے یاچکہ کھارچ کی جائے سنوائی کے دوران جسٹس عجے رستوگی اور جسٹس سی ٹی روی کمار کی پیٹ نے آدیش دیا کہ گجراز سرکار کے دائر جواب سبھی پکشوں کو اپلپت کرا جائیں پیٹ نے کہا کہ گجراز سرکار نے ایک کاؤنٹر دائر کیا ہے سبھی وکیلوں کو جوابی حلف نامہ اپلپت کرا جائے یاچکہ کرتا سبھاشنی علی کی اور اور انے کی اور سے پیشوے کپل سببل نے سپریم کورٹ میں جسٹس عجے رستوگی اور جسٹس سی ٹی روی کمار کی بینچ سے کہا میرا مانا ہے کہ ان گیارہ دوشیوں کو جیل میں ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے گجراز سرکار کے حلف نامے کے بعد یاچکہ کرتاؤں راہول گاندھی نے سیدھے پردھان منتری ناریندر موڈی پر نشانہ سادھا انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ لال کلے سے محلہ سمان کی بات لیکن اصلیت میں بلاتکاریوں کا ساتھ پردھان منتری کے وعدے اور ارادے میں انتر صافے پیم نے محلاؤں کے ساتھ صرف چھل کیا ہے راہول گاندھی کے ساتھ ہی کانگریس پارٹی نے بھی بلکیس ماملے پر پیم موڈی کی خاموشی پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں بلکیس ماملے کو لے کر سپریم کورٹ کا رکھ کافی سخت تھا تو وہیں راہول گاندھی نے بھی پیم موڈی کو آڑے ہاتھ ہو لیا کانگریس نے بھی کہہ دیا کہ بی جے پی کا ہاتھ بلاتکاریوں کے ساتھ ادھر راہول گاندھی نے اپنے نئے افتار کے ساتھ اپنے مشن پر آگے بڑھتے ہوئے آج آندر پردیش پہنچ گئے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ نے اپنے اکتالیسوے دن کی یاترہ بھی پوری کر لی ہے آج کانگریس سانسد راہول گاندھی نے اکتالیسوے دن آندر پردیش کے کنون سے بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات کی یہ تصویریں صاف بتا رہی ہیں کہ دیش کی سب سے پرانی پارٹی فیڑ سے مجبوط ہو رہی ہے دیش کی دشا اور دشا بدلنے والی پارٹی کی تصویر بدل رہی ہے ہاتھ کی لکیروں میں سیاسی سفر آگے بڑھنے کی جھلک دیکھ رہی ہے کانگریس سانسد راہول گاندھی کی اگوائی میں لوگوں کا یہ حضوم کانگریس کی طاقت کا احساس کروا رہا ہے آج جب راہول گاندھی آندھو پردیش پہنچے تو ان کا زوردار سواغت ہوا راج کانگریس ادھیکش ساکے سیل جانات اور انی ورشت نیتاؤں نے ان کا سواغت کیا اس دوران راہول گاندھی نے الورو، ہٹی بیلا گل اور مونی کورتی میں پد یاترہ کی اب یہ یاترہ 21 سکٹوور تک آندھو پردیش میں جاری رہے گی اس کے بعد یاترہ تیلنگانہ کی راستے کانناتک میں پھر سے پرویش کرے گی کارکرم کے مطابق کانگریس نیتا راہول گاندھی کی نیتریتو میں پارٹی کی بھارت جڑو یاترہ 3 سکٹوور کو تیلنگانہ میں پرویش کرے گی یاترہ 7 نومبر تک راجو میں نکالی جائے گی جانکاری کے مطابق دیوالی کی وجہ سے 24,526 سکٹوور کو یاترہ میں بیرام ہوگا راہول گاندھی 37 سکٹوور کو مکتھل میں پیدل مارچ شروع کریں گے اس کے بعد بھارت جڑو یاترہ 11 نومبر کو ہیدرواز شہر میں پرویش کرے گی راہول گاندھی اس دن چار مینار میں راشتری ادھوج تیرنگا فہرائیں گے مانا جا رہا ہے کہ کانگریس نیتا راہول گاندھی تیلنگانہ کے کاماریڈ ڈیلے کے جو کل میں اپنی یاترہ کو سمات کر سکتے ہیں کانگریس آنسد راہول گاندھی بھارت جڑو میں پوری طاقت لگا رہے ہیں تاکہ سال 2024 میں ہونے والے لوگ سبت چناؤں سے پہلے ہاتھ کو مجبوطی سے خڑا کیا جا سکے اب دیکھنا ہوگا کیا یہ یاترہ کانگریس کے سیاسی سفر کو آسان بنا پاتی ہے یا نہیں راہول کے یاترہ ہر روز نئے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے عام لوگوں کے ساتھ راہول کی ٹیوننگ بی جے پی کی ٹینشن بڑھا رہی ہے ٹینشن تو سی ایم آشو گہلوت نے بھی گجرات بی جے پی کی بڑھا دی ہے کانگریس کے چناؤ پرچار کو دھار دینے کے لیے گہلوت نے گجرات میں ڈیرہ ڈال لیا ہے آج گہلوت نے گجرات ایک آئی کانگریس کے نیتاؤں سے ملاقات کی اور انہیں جیت کا منتر دیا گجرات میں ابھی چناؤ کی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن راجے میں ابھی سے چناؤی موسم بن گیا ہے پیم موڈی سہید بی جے پی کے سب ہی بڑھے نیتاؤں نے گجرات میں ڈیرہ ڈال لیا ہے تو مہین چناؤ پرچار کو تیز کرنے کے لیے راجستان کے سی ایم اور کانگریس نے تھا آشو گہلوت نے بھی راجے میں ڈیرہ ڈال لیا ہے جس کی شروعات انہوں نے آج گجرات کانگریس کے بڑھے نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کر کے کی اس بیٹھک میں گہلوت نے گجرات میں کانگریس کی جیت کی رڑن نیتی پر چرچہ کی جس کی تصویریں انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کی کہ گجرات کانگریس پربھاری ڈاکٹر رگو شرما ڈلی کانگریس پربھاری شری شکتی سنگھ گوہیل پردیش ادھیک شری جگدیش تھاکور سی ایل پی لیڈر شری سکھ رام رٹھاوہ پورو پردیش ادھیک شری سدھارت پٹیل گیا کہ راجے میں کانگریس کا پرچار سوست ہے جس پر انہوں نے اسے کانگریس کی رڑن نیتی کرا دیا انہوں نے کہا کہ پی امو دی خود کہہ رہے ہیں کہ کانگریس راجے میں کافی سکری ہے آگے انہوں نے کہا کہ لوگ سوستے ہیں کہ ہم نہیں ہیں لیکن ہم گجرات میں بڑا پرچار کر رہے ہیں ہم گاؤں میں مضبوط ہیں ہم شہروں میں کمزور ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ اس بار لوگوں کو پتا چلے گا کہ انہوں نے ستائیس سال میں کیا کیا ہے کانگریس کی طاقت گاؤں میں ہے جہاں بھوط اسطر پر اس کا مضبوط سنگٹھن ہے گجرات کے آگامی ویدھان سبا چناؤں میں کانگریس کی رڑن نیتی صاف ہے کہ وہ اپنے گھڑ پر زیادہ فوکس کرے گی ساتھی راجے میں جلد ہی راحل گاندھی بھی چناؤں پرچار کے لیے پہنچنے والے ہیں تو وہی راج نیتی کے جانکاروں کا بھی کہنا ہے کہ راجے میں کانگریس کا جانادھار بڑھ رہا ہے اور گجرات میں بڑا بدلہ ہوگا گجرات میں گہلوت کی موجودگی بی جے پی کی پسی نے چھڑا رہی ہے راجے میں کانگریس کی ہنکار بی جے پی پر بھاری پڑنے والی ہے وہیں سست پرچار کا آروف جھیل رہی کانگریس نے راحل گاندھی کو لے کر بھی بڑا پلان تیار کیا ہے اب جلد ہی گجرات میں گرجیں گے راحل گاندھی ادھر ہریانہ کو لے کر بھی کانگریس نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کانگریس کی مانے تو راجے میں جلد ہی بی جے پی کی سرکار جانے والی ہے اور راجے میں کانگریس کی سرکار آنے والی ہے کیا ہریانہ میں گر جائے گی گٹ بندھن کی سرکار کیا صوبے میں ہوگا ستہ پریورتن کیا ہاتھ میں آئے گی راج کی کمان ان سوالوں نے راجے کی سیاست کو سلگا دیا ہے اس کی وجہ کانگریس کی پردیش شادی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جے جے پی ویدھائک پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جے جے پی میں کیول ماں بیٹا ہی رہ جائیں گے کانگریس کے ساتھ مل کر اگلے چھے مہینے میں سرکار بن جائے گی دراصل یہ دعویٰ کانگریس کے نیتا نے آدم پور سیٹ پر ہونے والے ویدھان سبھا اپچناو کو لے کر کیا ہے ادھر ہن نے کہا ہے کہ آدم پور میں کانگریس جیت جاتی ہے تو آنے والے چھے مہینوں میں پردیش میں کانگریس کی سرکار بنے گی کیونکہ جے جے پی کے ویدھائک پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کیول ماں بیٹا ہی رہ جائیں گے نردلی ویدھائک بھی سرکار سے سمرتن واپس لینے کے لیے راضی ہیں اس لیے اپچناو میں کانگریس امیدوار کو جتائیں راجج میں ستہ پریورتن کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پور ویدھائک کلدیب وشنوئی اور رینوکا وشنوئی کو آڑے ہاتھ ہو لیا او دیبھان نے کہا کہ آدمپور میں اپچناو سوارتھ کی خاطر ہو رہا ہے مجھے ادھیکش بنایا جانے پر ہی کلدیب نے کانگریس سے ستیفہ دیا میں تو تب سے ویدھائک ہوں جب یہ سکول میں پڑھتے تھے اصل میں ایڈی نے ان کے ویعاپارک پرتشتھانوں پر تالے لگائے ہوئے تھے اور بی جے پی نے دواب ڈالا راجی صبح میں کانگریس کو دھوکھا دیں اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ کلدیب جب سے راجنیتی میں آئے ہیں تب سے ایک کام بتائیں ان کے ایم پی کا فنڈ واپس چلا جاتا تھا انہوں نے آدمپور کی آواز نہ تو کبھی سنسد میں اٹھائی اور نہ ہی ویدھان صبح میں اب کانگریس نے آدمپور چناؤ کو لے کر جے جے پی بی جے پی سے لے کر کلدیب وشنوئی کو گھیر لیا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کل کانگریس کو اپنا نیا دھکش مل جائے گا کانگریس کے ادھکش پت کے لیے تلاش اب پوری ہو چکی ہے کل کانگریس کو اپنا نیا دھکش مل جائے گا ادھکش پت کے لیے ہوئے چناؤ کے نتیجے کل گھوشت ہو جائیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ کون اس ریس میں ویجائی رہا ہے پارٹی کے کیندری چناؤ پرادی کرن کے ادھکش مدوسودن مستری نے بتایا کہ 19 اکٹوور کو چناؤ کے نتیجے آئیں گے اب سب ہی پی سی سی کاریالے انہوں سے مت پتر دل لیا جائیں گے تو متگڑنا کی جائے گے مدوسودن مستری نے چناؤ پرکریہ پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ چناؤ سوطنت نسپکش اور پاردرشی ہوا ہے مدوسودن مستری نے کہا کہ یہ ابھیاس لگ بھگ دو سال پہلے شروع ہوا تھا اور اس چناؤ کے لیے دیش کے ہر بلوک سے 9900 سے زیادہ پرتنیدھیوں کا چین کیا گیا تھا مستری نے کہا ہمارے لیے سب سے سنتوش جنگ بات یہ تھی کہ سبھی راجیوں میں جہاں متدان کے اندر ستھاپت کیے گئے تھے وہاں کوئی پرتکول گھٹنا نہیں ہوئی یہ ایک بڑی اپلپ دی ہے چناؤ خلی پرکریہ اور شانتی پور طریقے سے ہوئے کسی کو کوئی آشنگ کا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک گپت متدان ہے اور کسی کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ کس نے کس سے ووٹ دیا متدان پرکریہ کیمروم ریکارڈ کی گئی ہے کانگریس ادیقش پت کا چناؤں لڑ رہے ملکارجون کھڑگے نے بینگلورو میں کہا کہ ششی تھرور نے انہیں کون کیا اور ان کے آچھے بھاگی کی کام نہ کی اور انہوں نے بھی یہی کام نہ کی انہوں نے کہا کہ دونوں بھوشی کی پیڑیوں کے لیے ایک مجبوط اور بہتر راشت بنانے کے لیے کانگریس کو مجبوط کرنے کے لیے ایک دوستانہ طریقے سے آنترک چناؤں لڑ رہی تھے تیروانند پورم میں ششی تھرور نے کہا کہ وہ جیت کے پرتی آشوست ہیں پھلے ہی ان کے خلاف بادھاؤں کا ڈھیر تھا کیونکہ نیتا اور پرتیشتھان دوسرے امیدوار کے ساتھ تھے انہوں نے کہا بھارت کو ایک مجبوط کانگریس کی ضرورت ہے میں نے اپنے راجنیتی بھوشی کے لیے نہیں بلکہ کانگریس اور بھارت کے لیے چناؤں لڑا میں یہاں ایک بیوہار وکلپ کے روپ میں ہوں میں بدلاؤ کے لیے خڑا ہوں آپ تھرور کتنے بھی دعوے کریں لیکن مطدان کے بعد کانگریس ادھیاکش پت کے چناؤں میں قریب 98% مطدان سے ملے روشان کے انسار ایک دوگ ڈیلیکیٹ کو چھوڑ کر سب ہی نے ملکارجن کھڑگے کو ووٹ دیا ہے ششی تھرور کا تو صرف خاتہ کھلنے کا ہی انمان ہے کانگریس کے نئے ادھیاکش کے ساتھ ہی بی جے پی کی بھی چناؤتیاں بڑھنے والی ہیں ایک طرف راہول گاندھی نے بھارت جوڑو یاترہ سے بی جے پی کی ناک میں دم کر رکھا ہے تو اب کانگریس کے نئے ادھیاکش بھی بی جے پی اور آر ایس ایس کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں ادھر تمیلانڈو کی پور مکہ منتری جائلالیتا کی موت کی گتھی جو ہے وہ اور اُلستی ہوئی نظر آ رہی ہے جائلالیتا کی سب سے قریبی اور ان کی سہیوگی ششی کلا پر ان کی جان لینے کا آروپ لگ رہا ہے کیا ہے پورا ماملہ اس کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تمیلانڈو کی پور وسیم جائلالیتا کی جان کیسے گئی اس پر سسپینس اور گہرا گیا ہے اس ماملے کی جانچ ریپورٹ کو تمیلانڈو سرکار نے ساروجینک کر دیا ہے اور اس ریپورٹ سے سب سے بڑا جھڑکا جائلالیتا کی قریبی سہیوگی رہی وی کے ششی کلا کو لگا ہے ششی کلا ایک بار پھر سے سکریے راج نیتی میں اترنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ خود کو جائلالیتا کا اصلی وارض بتا رہی ہیں اس ماملے میں جائلالیتا کی نیجی ڈاکٹر سہیت ایک سینئر ادھکاری کی بھومکہ پر بھی شک جتایا گیا ہے پانچ دسمبر دو ہزار سولہ کو چننے کی آپولو اسپتال میں جائلالیتا نے انتیم سانس لی تھی اس ماملے کی جانچ کیلئے تمیلانڈو سرکار نے ریٹائر جج اے ارومگ سوامی کی ادھشتہ میں ایک سدسے سمیتی بنائی تھی اس کمیٹی نے راج سرکار کو پانچ سو پنوں کی ریپورٹ سوپی تھی جس سے سرکار نے ساروزنی کر دیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جائلالیتا اور شاشکالا کے بیچ رشتے اچھے نہیں تھے جاج آیوگ نے شک جتاتے ہوئے کہا ہے کہ جائلالیتا کی جان کسی بیماری کی چلتی نہیں گئی اس لیے اسے کرائیم مانتے ہوئے پورے ماملے کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن کرائی جائے جائلالیتا کا انتیم سمیں پر علاج چننے کی اپولو اسپطال میں چلا تھا وہ قریب دو مہینے تک یہاں بھرتی رہی تھی اسپطال کی میڈیکل بولیٹن میں ان کی جان جانے کے پیچھے ہارٹ اٹیک کو ذمہ دار مانا گیا تھا خاص بات یہ ہے کہ جائلالیتا کی بیمار پڑھنے سے لے کر ان کے انتیم سمیں تک شاشکالا ہی ان کے ساتھ موجود تھی جانچ ریپورٹ میں شاشکالا کے ساتھ ہی جائلالیتا کی نیجی ڈاکٹر کے اے شفکمار تتکالین سواستے سچیو رادہ کرشنا اور تتکالین سواستے منتری سی ویجے بھاسکر پر بھی شنکہ ظاہر کی گئی ہے اس ماملے کی جانج بھی انہ درمک سرکار کے سمیں شروع ہوئی تھی اور گولٹن کے آخر میں بات چناؤ آئیوک کے سرکاری ادھیکاریوں پر آئے نئے فرمان کے گجرات چناؤ کے چلتے راجے میں ہلچل تیز ہے ستہ دھاری دل اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے الگ الگ پیترے اپنا رہا ہے اور داؤں چل رہا ہے لیکن سفلتہ ملتی نہیں دیکھ رہی ہے ایسے میں اب بی جے پی نے چناؤ آئیوک کا سہرہ لیا ہے جس کو لے کر وپکش پہلے ہی حملہ ور تھا اور اب کانگریس کے ہاتھ ایک اور مددہ لگ گیا ہے آخر کیا ہے ماملہ دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چناؤ آئیوک نے ہماشر چناؤ کی تاریخ کا اعلان تو کر دیا لیکن ابھی تک گجرات ویدھان سبہ چناؤ کی تاریخیں نہیں بتائیں ہاں یہ سنکیت ضرور دے دیا کہ متگڑنا آٹھ دسمبر کو ہوگی جس سے پہلے ہی وپکش چناؤ آئیوک پر سوال کھڑے کر رہا ہے اور اسی بیچ اب چناؤ آئیوک کے ایک اور فیصلے کے چلتے وہ وپکش کے نشانے پر آ گیا ہے اتنا ہی نہیں اس پر بی جے پی سرکار کا ساتھ دینے کے آروپ بھی لگ رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے گجرات چناؤ سے پہلے چناؤ آئیوک اور گجرات کی کمپنیوں کے بیچ ہوا اہم سمجھوتا جس کو لے کر کانگریس نے اب بی جے پی سرکار پر نشانہ سادھا ہے کانگریس نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ موڈی سرکار کی طرف سے اپنے ناپا کے راتوں کے لیے چناؤ آئیوک کا دروپیو کرنے کا ایک اور ادھارن سامنے آ گیا ہے کسی کو بھی ووٹ دینے کے لیے اس طرح سے مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کسی خاص پارٹی کو ووٹ دینے کی تو بات ہی چھوڑیے کانگریس نے بی جے پی سرکار پر گمپی راروپ اس سمجھوتے کے آدھار پر لگائیں ہیں جو چناؤ آئیوک اور گجرات کی فرموں کے بیچ ہوا ہے دراصل چناؤ آئیوک نے پہلی بار گجرات میں ہزار سے زیادہ کورپریٹ گھرانوں کے ساتھ ایک اہم سمجھوتا کیا ہے جس کے تحت ووٹنگ نہیں کرنے والے کرمچاریوں پر نظر رکھی جائے گی یہ کورپریٹ گھرانے نہ کیور اپنے کرمچاریوں کی چناؤی بھاگیداری میں نگرانی کریں گے بلکہ اگر کوئی کرمچاری ووٹ نہیں ڈالتا ہے تو یہ کورپریٹ گھرانے اپنی ویب سائٹس یا آفیس کی نوٹس بوٹ پر ووٹ نہیں دینے والوں کے نام پرکاشت کریں گے اب اسی سمجھوتے کے چلتے کانگریس نے بی جے پی کو گھیر لیا ہے اور اب ان کی مدد سے وہ چناؤ جیتنے کی کوشش میں بھی جھٹ گئی ہے تو آج اس بولٹین میں باس اتنا ہی دیکھتے یہ ڈی وی لائف نمسکار